سابق وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے اپنی اقتدار میں واپسی کے لیے افغان طالبان سے مدد مانگنے کا انکشاف ہوا ہے عمران خان کے خود کو بچانے اور دوبارہ اقتدار کے لیے جس طرح امریکہ یورپ اور اسرائیل سے مدد مانگنے کے خبریں عام ہو رہی ہیں انہی کوششوں کے سلسلے میں ایک ان کہی کہانی اور بھی ہے جو میڈیا اور عوام کی نظروں سے تاہال اوجھل ہے تحریک انصاف کے انتہائی قابل اعتماد ذرائی نے انکشاف کیا ہے کہ اپنی سپورٹ کے لیے چیئرمن پی ٹی آئی نے ایک وقت افغانستان بھیجا تھا یہ گزشتہ برست اکتوبر کی بات ہے لیکن انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا اس کہانے کی پنچ لائن چیئرمن پی ٹی آئی کے لیے افغان طالبان کا یہ جملہ تھا کہ پہلے اپنے چھے فٹ کے جسم پر دین نافذ کرو ذرائی نے بتایا کہ امران خان نے افغان طالبان کو اپنی مدد پر آمادہ کرنے کی خاطر پیغام رسانی کے لیے ایک ایسے فرد کا انتخاب کیا تھا جو پہلے بھی افغانستان جا چکا تھا اور طالبان کے حلقوں میں کسی حد تک اس کی شنہ سائی تھی یہ شخص لاہور میں جمید کا سابق عودے دار ہے تاہم تعلیم سے فارغ ہو کر جماعت اسلامی کا مقامی رہنما بن گیا تھا اور جماعت اسلامی کے سابق رہنما محمود رشید کے خاص طریب ہے واضح رہے کہ محمود رشید کا تعلق بھی جماعت اسلامی سے تھا انہوں نے دوہزار تیرہ کے انتخابات سے پہلے تحریک انصاف جائن کر لی تھی اور پھر پی ٹی آئی کی ٹکٹ پر رکن پنجاب اسمبلی منتقب ہوئے تھے آج کل محمود رشید گرفتار ہیں اور انہیں سانہ نومئی میں ملوث ہونے کے معاملات کا سامنا ہے ذراعے کے مطابق محمود رشید کے قریب تصور کیے جانے والے جمید کے سابق مقامی عودے دار کا خاندان اب بھی جماعت اسلامی سے وابستہ ہے لیکن وہ محمود رشید کے کہنے پر جماعت اسلامی چھوڑ کر پی ٹی آئی میں شامل ہو گیا تھا اور محمود رشید کے ایمہ پر عمران خان سے بھی قریب ہوا ذراعے کے بقول اقتداز سے بے دخلی کے بعد مختلف کیسز کا سامنا کرنے اور حکومتی کریک ڈاؤن سے پریشان چیئرمین پی ٹی آئی جب اپنے بچاؤ کے لیے ہر طرف ہاتھ پاؤں مار رہے تھے تو انہیں خیال آیا کہ اس سلسلے میں افغان طالبان بھی ان کی مدد کر سکتے ہیں تو اس پیغام رسانی کے لیے انہوں نے محمود رشید کے اس قریبی بندے کا انتخاب کیا کیونکہ قابل اعتماد ہونے کے ساتھ ساتھ وہ مذہبی پس منظر اور دینی وضع قطع بھی رکھتا ہے اور پھر یہ کہ افغانستان کی ڈائنامکس بھی واقف تھا ذراعے کا کہنا ہے کہ عمران خان کی کوشش تھی کہ کم از کم افغان طالبان کی جانب سے انہیں اخلاق سپورٹ ہی مل جائے اور افغان طالبان اس نویت کا کوئی بیان جاری کر دیں جس طرح کے بیانات اس وقت امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے عمران خان کی حمایت میں دیے جا رہے ہیں کہ افغان طالبان کی جانب سے اس نویت کا بیان جاری ہونے کی صورت میں کم از کم مذہبی حلقوں میں ان کی سپورٹ بڑھ جائے گی جو ابھی صرف ان کے پیروکار یا اندھے عقیدت مندوں میں پائی جاتی ہے ذراعے کے مطابق مذکورہ قابل اعتماد بندے کے ساتھ دو افراد کو اس مقصد کے لیے گزشتہ برست اکتوبر میں اخوارستان بھیجا گیا تھا یہ تین رکنی وقت پہلے ہنگو پہنچا وہاں تین دن قیام کے بعد افغانستان کے لیے روانہ ہوا اس وقت بھی شامل ایک رکن کے قریبی ذریعے نے بتایا ہم نے افغانستان میں پانچ روز قیام کیا عمران خان کی خواہش تھی کہ ان کا پیغام براہ راست طالبان حکومت کے ایک طاقتور وزیر تک پہچائے جائے کوشش کے باوجود ہماری ملاقات اس طالبان وزیر سے تو نہیں ہو سکی تاہم اس وزیر کی طرف سے بھیجے گئے چند نمائندوں سے مٹنگ ضرور ہو گئی پانچ روز تک ہم نے افغان تالبان کی بھرپور مہمان نوازی کا لطف اٹھایا دسترخواں پر ہر نعمت موجود ہوتی تھی تاہم جب ہم نے اپنے افغانستان آنے کا مدہ بیان کیا اور بتایا کہ عمران خان نے پیغام دے کر بھیجا ہے تو ہمیں کورا جواب مل گیا اس ذریعے کے بقول ہم نے عمران خان کا پیغام تالبان وزیر کے نمائندوں کو دیا تو فوری طور پر ہمیں کوئی واضح جواب نہیں ملا اگلی روز ہماری دوبارہ میٹنگ ہوئی تب ان نمائندوں کا کہنا تھا کہ عمران خان پاکستان میں تبدیلی لانے کی بات کرتے ہیں اور ریاست مدینہ بنانے کے بھی دعوے دار ہیں پاکستان تو بہت بڑا ملک ہے عمران خان پہلے اپنے چھے فٹ کے جسم پر دین نافذ کرنے تو ہم ان کی سپورٹ کو تیار ہیں ذرائع کے بقول وفت کے ارکان یہ غیر متوقع تنزیہ جملہ سن کر حق کا بکہ رہ گئے تاہم انہیں سمجھ آ گیا کہ افغان طالبان کسی صورت عمران خان کی خواہش پوری کرنے پر آمادہ نہیں اس کے باوجود اپنے پانچ روزہ قیام کے دوران وفت نے طالبان کے ان نمائندوں کو قائل کرنے کی کوشش جاری رکھی اور آخر کار ناکام ہو کر واپسی کی راہ لی افغانستان سے ناکام ڈوٹنے والے وفت نے عمران تک سارے رودات پہنچا دی تھی جس پر وہ خاصے مایوس ہوئے ذرائع کے بقول چیئرمن پی ٹی آئی نے افغان طالبان کی سپورٹ حاصل کرنے کے لیے صرف اس وقت کو ہی افغانستان نہیں بھیجا تھا وہ اپنے دیگر وسائل اور ذرائع بھی اس مقصد کے لیے استعمال کر رہے تھے لیکن انہیں مسلسل ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ذرائع کا کہنا ہے کہ عمران خان کا خیال تھا کہ جس طرح ان کے دور اقتدار میں پاکستان نے افغان طالبان اور غنی حکومت کے ساتھ باتچیت میں سالسی کا کردار ادا کیا اور بعد ازاں امریکہ سے افغانستان کے مذاکرات کامیاب کرانے میں مدد کی اس تناظر میں افغان طالبان کم از کم ان کی اخلاقی حمایت میں ایک بیان ضرور جاری کر دیں گے لیکن ان کی یہ خواہش تاحال پوری نہیں ہو سکی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا